بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحب ہے محمد عادل ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب انہا نیم کے میننگ کیا ہے بتلا دیجئے مالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں جو نام آپ نے پوچھا ہے انہا یہ کئی طرح سے اس کو ہم لکھ سکتے ہیں اور ہر طرح سے لکھنے میں اس کے الگ الگ معنی بنتے ہیں سب سے پہلے ہم اگر اس کو لکھتے ہیں انہا بڑے ہا کے ساتھ میں آخر میں علیف انہا تو انہا اگر لفظ اس کو پڑھا جائے تو انہا کے معنی آتے ہیں درد اور تکلیف کی وجہ سے حلق سے نکلنے والی آواز اس کو کہتے ہیں انہا بڑے ہا سے اور آخر میں علیف سے پڑھتے ہیں اور اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں انہا آخر میں علیف اور اس کا آخر میں حمزہ کے ساتھ انہا انہا ان جس کو کہتے ہیں انہا تو انہا کے معنی آتے ہیں انواء اقسام اطراف یعنی کنارہ وغیرہ جو ہوتے ہیں اور قسم وغیرہ ہوتی ہے اس کو انہا کہتے ہیں تو آخر میں حمزہ کے ساتھ انہا آخر میں حمزہ اس اعتبار سے یہ نام رکھا جا سکتا ہے اس میں اس کے معنی ایک حد تک درست ہے لیکن اس کو انگلیس میں جو رکھیں گے ہم وہ آخر میں ڈبل اے لگائیں گے انہا تو اچ کے بعد ڈبل اے لگے گا تب یہ اس کے معنی بنیں گے انہا اور اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں انہا چھوٹے ہا کے ساتھ میں انہا تو انہا ینہی انہا اس کے معنی آتے ہیں منع کرنا تو یہ نام بھی معنی کے تبار سے زیادہ بہتر نہیں ہے اور اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں انہا آخر میں حمزہ کے ساتھ میں چھوٹے ہا سے بھی آخر میں حمزہ کے ساتھ میں تو انہا اس کے معنی آتے ہیں پانی کے جمع ہونے کی جگہ تو انہا چھوٹے ہا کے ساتھ بھی ایک حد تک یہ نام رکھا جا سکتا ہے اس کے معنی میں کوئی خرابی نہیں ہے انہا پانے کے جمع ہونے کے جگہ یہ بھی رکھ سکتے ہیں اور اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں عائن کے ساتھ میں انہا جو قرآن کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے تو انہا بہت زیادہ قرآن میں استعمال ہوا ہے تو انہا یہ کوئی نام نہیں ہے تو ان یہ ضمیر ہوتی ہے اس کے معنی آتے ہیں اس کی طرف سے یا اس کے بارے میں تو یہ کوئی لفظ نہیں ہے پھر نام رکھنے کے اعتبار سے تو یہ نام اگر کسی بھی طریقے سے کوئی رکھیں تو ایک تو حمزہ کے ساتھ میں ان اور ہا بڑے ہا کے ساتھ آخر میں حمزہ انہا اس اعتبار سے یہ نام رکھ رہا سکتا ہے اس کے معنی آئیں گے انواء اقسام اطراف اور جہاد کے اور ایک چھوٹے ہا کے ساتھ میں اور حمزہ کے ساتھ میں اور آخر میں بھی حمزہ ہوگا انہا تو اس کے معنی آئیں گے پانے کے جمع ہونے کی جگہ تو اس دو طرح سے یہ نام رکھ سکتے ہیں باقی انہا اور انہا اور انہا عین کے ساتھ میں یہ اس طریقے سے نام رکھنا بالکل دوست نہیں ہے تو یہ انہا نام کی مکمل معلومات ہیں یہ نام پھر بھی نہ رکھ رہا ہے تو زیادہ بہتر ہے چونکہ مانا زیادہ بہتر نہیں بنتے بہتر ہمارے لئے یہ ہے کہ ہم صحابیات کے نام رکھ لیں جو نیک خاتین گزری ہیں ان کے ناموں پر نام رکھیں یہ ہمارے لئے اور زیادہ بہتر ہے ہم کو اچھا نام رکھنا چاہیے اچھے مانا والی نام رکھنے چاہیے فقط واللہ علم